بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد کما صلیت على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد کما بارکت على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید برادران اسلام و سامعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رات کی اس درس اسمنز اس شیم درس اس اتمنز کرامت عرض کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وریا فیر چچا جان جناب ابو طالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر کرمت اور پت کرک پان مستقل تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ایک سفرج ملک شامس کو نساؤ کرنا سرگزشت اور تفصیل رات میں عرض کر اتمنز جعاو وننے کے ات سفرس مدعاو بحیرہ راہب تم سدگو ملاقات اور تیمون پت ابو طالب اس کے پانن یہ مبارک اور ازتو بول باب تھرنیون تے واپس کیا جے یہودن نشمن خطر اددوران گویاک یہ پیش رفت یہ کہ مکہ شریف اس منظر سا خاتون اک یہ من ناؤس خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پور ناؤس من خدیجہ بنت خوائلد یہ ماس وریع معزز خاتون اور بڑھ آلہ خاندانے سے تعلق تھاوان انتہائی سخیت رحم دل اور پاک باز خاتون پاک بازی مجبوس باکردار آسنے مجبوس من لقب طاہرہ یعنی پاکیزہ یہ اس من لقب آمد عطا کرنا کہ اس انسانہ شنکان لقب ہٹمٹے میلان کی اس کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آو لقب الصادق الامین کہ انتہائی صدق و امانت ور انتہائی امین اور امانت دار تو دیانت دار یعنی پاک بازی مبارک کردار وری اس کا اللہ سوشن پاک بازی لقب دینا اتیکن حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمان اس لقب طاہرہ آو دینا یعنی پاک بازی مجبوس کائفی ارسستان یعنی پاک بازی اور تمان اس لیانت داری تمان اس افت پاک دامنی تمان اس خدا ترسیت اخلاق وشن آئی تمپت آو تمان یہ تاہیرہ لقب دینا امان ہن سلسلہ نصب چھو پونس میں پشت منس اور پونس میں سی حضی مرحل اس پیٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصائی امچھو تمان سوشت رلان قصائی امچھو تمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصب یک جاگسان قصائی امچھو تمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول وسلم چونکہ ام اس امبروں دون شخصان ہیں دیس نکھاسم حضرت خدیجہ روز مسلم ایک صاحب سن ناوس ابو حالہ بن زرارہ تمیمی امنی ابو حالہ سن فرزن چھو ہند ابن ابی حالہ یہ من ہن روایت چھو امام بڑ اہم مانن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دس حلیہ مبارکہ کی سلسل اسمہ سو یہ من احادیث پرنگوال چھو احادیث ان سے تعلق تھاونگوال چھو شمائل ترمیزی امام ترمیزی سن کتاب شیخن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک زیتی حالات حلیہ شریفہ اور اخلاق مبارکہ اور عادات طیبہ بیان چامد کرنے تصمید چھو ہند ابن ابی حالہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سن سفرزن اس ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سن ذریع شے اللہ تعالیٰ اتا کرمت تم سن روایت جناب نبی پاک صلی اللہ سبانہ حلیہ شریفہ ہمیں بیان کرنے اچھیت پتہ لگاں کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سن سابقہ یہ پھرزن اولاد اس سابقہ رشتے تم انتے اس نبی پاک صلی اللہ سن یو تا احترام تو محبت یم سویت یہ تمہو حلیہ شریفہ چھو اس پور پور یاد تھو بارال گڑنیو کھاندار اسم انگو ابو حالہ بن زرارہ تمیمی اس سن انگو انتقال تیمپد گو عطیق ابن عائز مخزومی اس سید ابن کا اور ان دنویں کھاندار اس جان دولت مند اموت روکیفی دولت پاکن اور امیش ویرز بنے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آسپان باکردار اور دولت مند تے اور سمجھدار تے انسان حاجت مند ہے ساسا مگر عقل مند تے ساسا موتبر تے ساسا تمہنے سن پان مال دیما تو کریو ساتھ تجارت تو نفات آو یہ حضرت تقسیم کریسا اڈھانا رٹیو تویت اڈھانا رٹیو تویت یہ اس تمہنے معمول اور والیہ ہو سردارو کلیشکیو سوز من نکھو پیغام تے مگر حضرت خدیجہ اڈھانا رضی اللہ تعالی عنہ تمہو کرنے کنشن پیغام قبول بڑ بڑ رئیس تمہو کر کوئی زہر کیس کرو نکام مگر تمہو کر ہر ایک جواب کنشت کرنے تمہو نکھو آنکار کے بارال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سندو سے یہ معمول امہ اس جماع زررت مندن پن مال تمہو اس تجارت کنا پتشت بنتے نفس منہ اس جماع دوران یہ امہ بود شہرت حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہن دی کردارش پاک بیزی ہن دیانت دیری ہن امانت دیری ہن خوش اقلقی ہن اور یہ حضرت صدق و صفی ہن تو امہ تی کو پنجائشو کاش محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم مانہان تو تم کر ہن مینس مال ستی تجارت چنانچہ تمہو سوز نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم انش پیغام اور تمہن پیغام اسمان ونوک کے اگر توی میون مال حیث تجارت کریو ملک شام گشو اکسوزن بھتونس خدمت تونس خدمت کرنے خطر اکھ کھڑیم اک پنن نوکر توی سویج اور دوئیم چیز یو باقیین نفع شد دیمان تجارت اسم ویدیمو تم خود سور اور تم خود زیادہ نفع توئے چنانچہ پاتکن بوز تو ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم اس انتہائی آلی حوصل بلند حمت وسیع الخیال اور انتہائی خوددار تغیرت من تمنعوہ بہترین موکر تم گے فوراً یہ پیشکش کبول کرنس پر عماد اور تم گے سفر کھو دیتی تیار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اک گلام اک می سرا اس دیمی سناو اموکر یہ سوئیت امن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئیت اچ سفر اسم کسیت گسہ امن سوئیت خدمت خطر اور شراز زلحجہ گئی امن شام شام اسکون روان بگرز تیجارت ام سات امر مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم تقریباً یہ ہے ترو سوو وری اٹھی آس پاس تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کل یہ مال اہن بڑھ اکل مندی اور انتہائی دانش مندی سویت فروخت اور تورعائی بیاخ مال ہے اس کا انترجنا ہن طریق شہسہ مکہ معظمہ واپس اور حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمن کو رکھئے مال حوال اور نفاتی قراء حوال اور تمہوش حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم مدیت میں باقیوں حضراتوں خود زیاد نفع یعنی یہ ہے کچن کی میجو تمن زیاد حص نفع بلکہ اموش نفع تیواریہ انمت کا مہیت اور ستی دیانت دیریسان خوف خدا سان اور باکردار طریق اسم باوقار طریق اسم اور ویٹ آئی کی واقعات پیش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کردار جی بلندی وش ام میسران اور امکرتم ساری واقعات حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن خلق پیش ایک خاص واقعہ آو پیش سگوئی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل ایک سجائے تھری تش دوران سفر اٹھوس نسطور ناوک اخ راہب روزا تم سن ٹھکانو ساتھ ام نسطور ناوک راہبا وش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنن کتابنمز اگرچہ آسمینی کتاب تورات انجیل واریس حدستان امو یہودوں تھے نصاروں تبدیل آس کرمست تبنمز تحریف آس کرمست لیکن تو تو اس کی حص پنیس اصلی حالت موجود اور تحریف کرنے باوجود تو زناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہند اوصاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کی تفسیلات تبنمز موجود بہرحال اب نسطورا نسطور ناوک امراہبا وش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تم علامت رلائن تو تم لوگ کے امیش نبی آخر الزمان خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیس راہبا اس برون پیٹ میسرہ سے جان پہچان میسرہ ماہ آسان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سن گلام امبرون تے میسرہ سے نسطورا دماؤس ونسا یوسی صاحب تے ساتھ چی امکم چ تو یو تر جواب میسرہ دماؤس امچ مکہ معظمی گروزن گویل قریش اعلا خاندان تعلق تاون گویل اک شریف ترین جوان تو تمونا در جواب یاد تہیزے ام آسان خدا اسن نبی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یم سات میسرہ سے زبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعلق واری اصل کچھ بودا تو تمونا نتیج کیا دراؤ کہ تمونا پنی جائی ایک فوصلہ کہ یو تا دیانت دار تا امانت دار انسان چھو بہتر چھو ببناون پنن رفیق حیات حالانکہ پاکن بوزو تای واری ہو سردار ہو اس پیش کش کرمز لیکن حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ انکار کرمد لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن اخلاق تا کردار تا سمتعلق بوزیت تمنہ ہن برکات بوزیت گو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سنیز دل سمند اخخاص مقام اخخاص محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پود چنانچہ تقریباً ترے رہت گزرن پت ام سفر پت ترے رہت گزرن پت سوز تم ہو یو رہی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت نکھوک پیغام اربس مزوست ام ساتھ دستور کی خواتینن او سی آزیدی حسل کی تم ہے کھان کھاندرس متعلق اور نکھاس متعلق آزیدی سن کے ساتھ گفتگو کریت رشتے قبول تی کریت رشتے رد تی کریت رشتے تجویز تی کریت تو ایک چیزہ شکت یا حضرت خدیج تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہان اور تم ہو سوز پیغام نکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اچھ یہ گاشرامہ کی تم کوتا زیاد اس عقل اور تم کوتا شرافت است اور تم کوتا نظر اس وسیق بارال یمسا تم ہو پیغام نکہ سوز گوڑیاو ارز کرنے ہم آسپان تی باکردار خاتون انتہائی باکردار طاہرہ و سکھ لکب تو اہن پیغامہ فوری طور قبول کرنے حالاکہ اس پتہ سائے نہیں کہ عمر شریف اسمنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر مبارک اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عمر مبارک احمد اوز کیفی تفاوت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن عمر شریف اس تم ساتھ پنس وریت شرحت دہ دو اور حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ عمر شریف اس سجی وری یعنی پندہ وری ہے تقریباً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سن اسمنز اور عمر من نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیاد لیکن بہرحال شرافتی العائس اور عظمتی العائس پچھن امن چیزوں ہم زیادہ اعتبار ایمان کرنے کی ہیں کچھا فتفاوت یلی آخو نکھو پیغام آو قبول کرنا نکھو دو تیعاو تائے کرنا اور متعین تاریخ اس پیٹ اس تاریخ تائے آو کرنا آئے چچا ابو طالب اور خاندان قریش معزز لکھ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ سنس عنہ سنس مکان اس پیٹ اور تتعائی نکش تقریب انجام دن ابو طالب چچا جان ایم ایس تمہو جد نکھو خدب یا تمہنز اللہ تعالی صلح حمد و سنہ بیان کرنے پات تمہو ایم الفاظ بین ایم سوئیت پتا چھ لگان کی تمہن ہندیز دلس مکو تا تھوڈ مقاموس حضرت نبی رحمت صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلمان ہن تم چھوانا حمد و سنہ پرن پات چھوانا ابو طالب ایم خدبہ نکھاس مانز کی یہ ایم صاحب ایم مقینس مہراج ایم چھو میں باب تھر میں نے برادر حقیقی برادر عبداللہ سن فرزند یمن اسم مبارک محمد صل اللہ علیہ و علیہ و سلم پیچھو سنہو جوان کہ پور قریش خاندان اسمنسن اخلاق و شرافت اسمنس اہند کا ہمسر اور اہند کا ثانی کی اور تجھو سری جانا کہ محمد صل اللہ علیہ و علیہ و سلم چھو میں عزیز میں وریہ محبوب اور بچھو سوہن نکا کرا اور اہن نکا چھوکے سبدا میں نظری خدیجہ بنت خویلد امن سج اور اہن مہر چھو پانس حق تلائی درہم مقرر کرنے اور بچھو تے ونہ خدای سن قسم ہے خدای سن قسم ہے چھو سبو تے ونہ کہ محمد صل اللہ علیہ و علیہ و سلم انہوں مستقبل عاصف وریہ تابناک تو وریہ شاندار امچہ تم خطبک الفاظ تاریخاں محفوظ کرے اور ریکارڈ موجود شاہ اور امستان منتقل گئی اتکان گئی مبارک تقریب وہ اس پننش اختتام اس اور حضر نبی کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم اس پنن پنس ورش عمر شریف دور انتہائی پاک دامنی تشرافت سوئی گزور مدو حضر نصب کی لحاظ اس عالی خاندان ویل اور گوڑنک نکاح کو رکھ ایک اس بے واقع خاتو ان سے تھی اچھا غور کرن کی ہیں پنن عقل ہن دشمن اور شرافت تک انسانیت تک دشمن یا غلط فہم ہن شکار یا سوزشی لخ اور انتہائی تمیز و عدب نش ایری تمچھ حضرت نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہن جن نکحن پیٹ اعتراضات کریں تمہوں کے ایتہ نکاح خصوصا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مطالق کی تمہنہن نکاح سبجہ تمہن سوئید شووریش ارس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور نمووریش ارس تمہنگے رخصتی ایکیہ سگو وغیرہ وغیرہ حالاکہ اگر تم غور کرن تاریخی لحاظ تو تم لبن یہ چیز کی اکس نوجوان اس انتہائی خوبصورت چھو انتہائی عالی کردار اک چھو انتہائی پاک باز چھو انتہائی عالی خاندان اک چھو صادق تعمین کے لحاظ مشہورش یا اگر یہ سے سہ کے عربش خوبصورت سے خوبصورت کور پرنی خطر منتخب کرد اور واللہ کہیں کہ ان انکار کرد کی اتکان تائی برنکن پکو اس سیرت پاکس من تجو چوشی تھی ربیع پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرن دعوت آم کر تم ساتھ آئی پت قریش تنگ جشت اور تمہیں حضرت تمہوکر پیش کش کہ اگر حضرت تو انہوں مال چواتے زورت اس کرو مالک دیر تو انہوں کدمن مجمع اگر تو انہوں مشہورش خوبصورت کور سے نکا کرون اور مشہورش خوبصورت ترین دو شیزہ دیمونیش تو انہوں اس نکا کرون اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم انہوں کئی فیت سیاہ سے نعوذ باللہ یوس املک چھونا یا ان دشمنانے اکل و دین چھ پیش کنا تل کیا مجبوری اس میں پانسو وریش بھرپور جوائنی امس نکح منظور گریز چجی وریش خاتون سج اوس دون جائن بیواز بنیمس اقچو عمر تی پندہ وریز جد بے دون جائن بیواز تی لیکن نبی پاک صلی اللہ وریبا نجدیک اوس نے امج کا اہمیت طریقہ اہمیت پاک بجی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم جوڈ آسان ہارے منتخب کرے اللہ تعالیٰ ہمجھے نکح تھومت نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑے تائی کرید اتکنگسی حالات ان اور یہ نکاہ گو رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب و خوشی منظور اور پت پہ کیوں بے برونکن پچھن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پنے مبارک عمرہند پنسو خط زیاد وری امان سعید گزاراں پنسو وری شہ ساں عمر شریف ام ساتھ اور پنسو وری شتو وری گزاراں تمنسو اور تتانچن نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کا نکاہ فرماؤں کی تمن عقل ہندین دشمنن پجھے یو سوچن کی یم پاہ باز نوجوانن پنن برپور جوئنی امس خاتو ان سے گزر تم اس کا جایسے وہ میلان ہمکس وہ میلان شیطان وسوس چوتراوان یہ ہوئی نہیں سکتا ہے سو سوری پیریڈ سو سوری دور گزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچ پتیل حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرت برو وری کھنڈ یا کوتا تمہن وفات چھ گسا تمہن رحمت حق چھ گسا اور ابو طالب تیشم دنیا مز گسا اکے وری شم دنوی شخصیات نیرا تچھ تاریخ اسلام عام الحجن گمک وری تم پچھ تمہن اسراری ماں کرنے گر گرستی چھ پکناون کور چھ باقی چیز چھ پچھ تم حضرت سودار رضی اللہ تعالی عنہ سایت نکا فرما اور تم پچھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سایت تم پت نکا گسا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سایت نکا سب دیا تات منز اوس اہم ترین چیزی کی تم آس اللہ تعالی انتہائی ابکری اور یا جینئس بنا چھ انتہائی ذہین فتین اکل مند دانشمند بنائیم یہ مو دینوک اکوار یا بڑ حص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشہش اور امتستان واطنوک اور پرائیویسی ہن زندگی واطنوک اس نے بے کہیں کے واطنوک جساس جہت خود زیادہ روایت ہے چھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سنش منقول اور اہم ترین معاملات چھے آمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتست پیش کر بارال ات متعلق لکھنوالو کتاب باقی باقی چیز اور تیائے سوالات کرنا اعتراض کرنا جو رہا جواب تھی دیں حقیقت حال چیئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اصل جوانی ہوں پیریٹ چھے سو گزور تمہو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سنشہش باقی یہ نکاہ آئی کرنا امپات امہات المومین سنشہش سو تم نکاہ آئی دینی مسلحت کے پیش نظر دین کی فائد پیش نظر تھائیت نکہ باقی کا مقصد پیش نظر تھائیت تو یہ قرم اعتی موکسی پیٹی چیز آرز تاکہ ذہن نشین روزی اور ام قسم پروپی گنڈا ہے کیوں چھے ام نشی قسم مسلمان اور ایمان ویل بڑے واقف یا رب صلی و سلیم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلیہ میں بارال حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ امہ کر امہ انسید گو نکاہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھے ہمیشہ زاہیدانا زندگی گزرمز کنات پسندانا زندگی ینکی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ مال وشد بدلاؤ زندگیہن نظام یا زندگیہن اندازدانا برابر سے جفاکشی ہن زندگی سادگی ہن زندگی اور زاہیدانا زندگی زہد و کنات زندگی گزارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہو کراکنل اسوہ پیش اللہ تبارک و تعالی دیت منہن طریقہ زندگی اسوہ مبارکہ بہترین نمون لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ یاو بہترین نمون زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی بر بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر بہترین تجارت کرنے اندیس مال اس اور تجارت اس عربی کن مختلف شہران تا انتی فعلیم اور یوتا یوتا یہ تجارت اس پھولا تیوتا تیوتا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہرت تی صادق تعمین آسنگی حیثیت مز پور دنیا سمز عام سبدا اور دنوی میاں بیوی دنوی زوجین اللہ تعالیٰ سے ان خواست بند امو اس بڑا حسی خوشی پن مبارک زندگی گزارا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاز ہر لحاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاطر دوری تی خدمت کرن پن سعادت سمجھا یتکانا اکھ مسائلی خاتون حیک ایسیت اور تم اک تصور ہے کو کرت سجد عملاً ثابت کری سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت حق گسن پت تی تم ان بار بار یاد فرماؤں اور تم انہیں سہیلین سہیتی حسن سلوک فرماؤں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفان فرماؤں یوتا میں گھرت ہو سیما اور رشک ہو سیما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپیٹھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ تذکیر اسیما چشمان مبارک تر گسن اور زیاد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ تاز گسن اور برابر سے زندگی سیدہ گزر سب اسکھ یاد پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج مبارک مزاج اسیما خوشک کی قرآن چھو بنا فبما رحمت من اللہ لنت لهم خدای سے رحمت سوچو توی لکن خطر نرم تمہنو اس بڑ با اخلاق طریقے کار پنین ازواجن سوئیتی پان فرموک کہ خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی توی مجھے بہترین سے انسان اس پنین سے بہترین سوئیت بہترین آجھے اور بشت توی مجھے ساری خود بہترین پنین بہترین سوئیت تاو تفسیری واقعات چھے احادیثن مجھے بیان کرنا آمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتکن ازواج متحراتن ناز بردری فرماؤں کتکن ازواج برداش فرماؤں کتکن ازواج حسن سلوک فرماؤں کتکن ازواج پوشاں قائمین مجھے سوری شامد احادیثن مجھے سیرت تطیبات مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاویت بڑ دلچسپی سان اہنز قطب ہو جا اہنز اہنز ماملاتن من دلچسپی نماؤں اور پانا اززاد خاموش روزن بلا زورت ایسے کلام فرماؤں کی زادتر از بوزنشی کوشش کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یمساد تکا کلام فرماؤں سو اوز با مقصد آسا مقتصد جامع آسا چہرہ انور اوز ہمیش مسکر آواں اور تم منز ایسے نور یا ایسے نور اکتم شعائیں اور یا ایسے نور تم زہر گسان یا سامعین اور یا حضر برکن بہن والا حاضرین تو اس متاثر کرن تم منز ایسے برکت نصیب گسان تو حضر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشیستی اوز ایمان سو اس تم من ہون گروید گسان عاشق بنا اور ہر اکھ اوز تو پسند تی فرماؤں ہر اکھ اوز تو اس محبت تی کرن تو اسے تم منز ایسے اور تم منز ایسے مشورا تم منز رائے ہون احترام تی تبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرن تو اتکن گو تم من ازیم مقام خدای سن طرف اتا صادق اور امین اور تم پتاوک اہم مرحل تعمیر کعبہ انشاءاللہ تعالی سوئی پگا تو ان دیس خدمت سنو عرض کرن اور وکین اس سنتن ہون سلسل تی آسان تاکہ اس سان زندگی مزی عملا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلک تو رات آیاو عرض کرن بیت الخلاص متعلق کہ جمسات بیت الخلاص گیس انسان تدگشن بلا ضرورت شدیدہ کلام کرن کے بیت الخلاص اکھ ضرورت اکھ اسن کا جان جائے گئے شیاتین مسکن گڑ آسان ادگیس انسان بقدر ضرورت روزن پن ضرورت کرن پوتدرا اچھا کلام وغیرہ ذکر کرنے سے اجازت کی ہیں اچھا نیرن انسان آج بدقسمتی آج جدید سسٹم آش آمد مغربی تحزیب آت من شلوخ ٹیلیفون ہے اچھا اکبار ہے اندر آسان پچھتا جبازبت آسان یہاں مشغول اسلامی تحلیم بہرحال کی ہیں آت گند جائیمشن انسان سے روزن کی اچھا زرورت پورا کرن تو واپس ہون ایکس انسان سے مزاج آسان آمد مغربی تحزیبت آسان سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم دوچھن چھو امان آلہ جائی استعمال کرن ماجی شریف امان آسان تو دوچھن خور چانو دوچھن خور چانو نیرو تو خوور بیتل کھلا آسان تو خوور اتے کنگیسے اتس متعلق تتھاؤن یاد کہ دوچھن گیس کرن بابرکت اور اصل موقع پر استعمال باقی وشید چیز چھے وشید جائی چھے گند معاملات چھے تمن جائی جائن چھے خوور آتے استعمال کرو توچھن خوری آتے کھنو اجازت کین خوری آتے نکی بلکہ دشن آتگیس کیون ام نیجگس واریہ احتیاط کرو بیش اکس سننا تھی کہ امسات انسان پشاب پاک خانہ کرے چھکو نیجگس بڑھ احتیاط کرو کیا جے حدیث منش آمد امسات چھے عذاب قبر تھی دون قبرانوں سے عذاب گسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اکس اوس گبت کرن یا حضی چگل کھوری کرن اور بیاخ نسو اس نے پشاب نش احتیاط کرن تو اس حجو پرنے جائے کہ عذاب قبر آؤ پیش یا امت استنبی کرن جازہ ام اکتتاؤ خیال اللہ تعالیٰ دین حسانی عمل کرنک توفیق یا رب صلی و سلم دائم ان ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل ہمیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین موسیقی موسیقی